پاکستان میں آتنک مچا رہا تالیبان پاکستان بنے گا اگلا افغانستان پاکستان پر قبضے کی تیاری میں تالیبان پاکستان ان دنوں تالیبانی آتنکیوں کے گہر سے کانپ رہا ہے آتنکیوں کے پناہ گاہ پاکستان کو تالیبانی آتنکیوں نے دہلا کر رکھ دیا ہے پاکستان میں آتنکی سنگٹھن تحریکے تالیبان پاکستان یعنی تی ٹی پی نے تباہی مچا کر رکھ دی ہے اور اب تی ٹی پی نے پورے پاکستان پر قبضے کی تیاری کر لی ہے اس کے لیے تالیبانی آتنکیوں نے قدم اٹھانا بھی شروع کر دیا ہے تحریکے تالیبان نے پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا ہے تالیبان کے منصوبے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں ایک جنوری کو تی ٹی پی نے پاکستان میں اپنی نئی سرکار کے گٹھن کا اعلان کر دیا اور جلد ہی کیبینیٹ کے وستار کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے تی ٹی پی کے اس اعلان سے یہ ساف ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کو بھی افغانستان جیسا بنانا چاہتا ہے پاکستان جہاں خود کئی تختہ پلٹ ہوئے ہیں وہاں ایسا پہلی بار ہوگا کہ کوئی آتنکی سنگٹھن ایک دیش پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تالیبان کا مقصد پاکستان کے اندر اپنی حکومت بنانے کا ہے وہ پاکستان میں سرکار بنانا چاہتا ہے تالیبانی آتنکی پہلے سے ہی پاکستان کے ملکند، مردن، کوہارٹ، بننو، دیرہ اسماعیل خان، پیشاور اور خیبر پختون خواہ میں قبضہ جماعتیں دکھ رہے ہیں اس بیچ تی ٹی پی نے پورے پاکستان میں تباہی مچانے کا آدیش دے دیا ہے پاکستان میں نومبر سے تالیبانی آتنکیوں نے گولی باری، ویسپورٹ، آتم گھاتی حملے شروع کر دیئے ہیں تحریک تالیبان کے خطرناک منصوبوں کو دیکھتے ہوئے پاکستانی سرکار نے اسلام آباد کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے شہر کے چپے چپے پر آرمی کی تیناتی کی گئی ہے پاکستانی پولس، رینجرز اور سینہ کے جوان پورے شہر کی سرکشہ میں لگ گئے ہیں اس بیچ پاکستان کے اندر سرکار بنانے کی تیاری میں لگے ٹی ٹی پی کو لے کر پاکستان اور افغانستان کی تالیبان سرکار کے بیچ زبانی جنگ تیج ہو گئی ہے پاکستان کی سرکار نے آروپ لگایا ہے کہ اس کے سینکوں کا خون بہانے والے ٹی ٹی پی آتنکیوں کو افغانستان میں شرن مل رہی ہے پاکستان کی سینہ اور سرکار نے کہا ہے کہ وہ تالیبان کو ایک موقع دیتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو ختم کر دے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پاکستانی سینہ افغانستان میں گھس کر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر حملہ کرے گی یہی نہیں پاکستان نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اب کوئی سیدھی باتچیت نہیں ہوگی اب سے ساری باتچیت تالیبان کے مادھیم سے ہوگی پاکستان نے کہا ہے کہ تالیبان کو یہ بتایا جائے گا کہ ٹی ٹی پی پاکستان کی ریڈ لائن ہے حالانکہ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ وہ تالیبان کے ساتھ باتچیت کرتا رہے گا اس پر تالیبان کے رکشہ منترالے نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ پاکستانی گریہ منتری کا بیان دونوں پڑوسی دیشوں کے بیچ اچھے رشتوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تالیبانی رکشہ منترالے نے کہا کہ پاکستان کا یہ بیان بھڑکانے والا ہے تالیبان نے دعویٰ کیا کہ ٹی ٹی پی آتنکی افغانستان نہیں بلکہ پاکستان کی سیما کے اندر شرن لیے ہوئے ہیں پاکستان کے افغانستان کے اندر حملہ کرنے کی یوجنہ پر تالیبان کے سنستھاپک ملہ عمر کے بیٹے ملہ یاکوب کے رکشہ منترالے نے جنگ کی چہتامنی تک ڈے ڈالی تالیبان کا یہ بیان ایسے سمیہ پر آیا ہے جب پاکستان کے راشتی سرکشہ پریشت میں ٹی ٹی پی آتنکیوں کے خلاف افغانستان میں گھس کر حملہ کرنے پر سہمتی ہو گئی ہے دراصل ٹی ٹی پی پاکستان میں پندرہ سال تک چلے سنگرش ویرام کو ختم کرنے کا اعلان کر پاکستان میں آتنک مچا رہی ہے دسمبر میں ٹی ٹی پی نے پاکستان میں جم کر بوال کیا اور کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ٹی ٹی پی کے حملوں میں بڑی سنکھیا میں پاکستانی سینہ کے جوان بھی مارے گئے وہ پاکستان کے کئی علاقوں میں حملے کر رہا ہے جس میں سینہ کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس بیچ نئے سال کے پہلے ہی دن پاکستانی سینہ نے کاروائی کرتے ہوئے ٹی ٹی پی کے پانچ آتنکیوں کو گرفتار کیا یہ سب ہی پاکستانی سینہ کو نشانہ بنانے کے لیے ساجش رچ رہے تھے پاکستان اور تالیبان کی زبانی جنگ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں حالات اور بگڑ سکتے ہیں کیونکہ اس ماملے پر تالیبان جہاں خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہی پاکستان کی یہ حالت ہے کہ وہاں ایک بار پھر تختہ پلٹ کی کوشش ہے اور آتنکیوں کے سمرتھک پاکستان کا دعو اس بار الٹا پڑ گیا ہے جس میں وہ خود ہی فستہ نظر آ رہا ہے ٹائم سناؤ نو بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ موسیقی موسیقی